دو باتیں بہت اہم ہیں نمبر ایک صحبتِ اہلاللہ نمبر دو قسرتِ ذکراللہ اہلاللہ کی صحبت میں بیٹھیں جب صحبت میسر نہ ہو تو ذکراللہ کی قسرت کریں اور اگر اللہ یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں اہلاللہ کی صحبت بھی مل جائے اور ذکراللہ کی قسرت بھی مل جائے سبحان اللہ نور علا نور ہے یہ تو نعمت ہی نعمت ہے یہ تو نعمت ہی نعمت ہے اللہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں اس دور میں اور ہر دور میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی محبت کو دل ملانا ضروری ہے نیکیاں کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو دل ملانا ضروری ہے جب اللہ سے محبت ہوگی اللہ کے حکم کے عمل کرنا آسان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پیغمبر کے سنت پہ چلنا آسان ہوگا جس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت ضروری ہے اور یہ محبت ملتی ہے کس سے اس دل کے قریب ہونے سے جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت موجود ہو اور وہ دل وہ اہلاللہ کا دل ہے صلحہ کے قلوب ہیں اللہ کی یاد میں تڑپنے والے ازاکرین کے قلوب ہیں میں اس لیے بار بار اس پہ توجہ دلاتا ہوں بار بار تقید کرتا ہوں اپنی کفیات بدلنے کے لیے اپنی زندگی بدلنے کے لیے نپاک زندگی کو پاک بنانے کے لیے گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے سمندر میں اترنے کے لیے ضروری ہے صاحبی نسبت سے تعلق قائم کرنا صاحبی نسبت سے بیعت کا تعلق قائم کرنا صاحبی نسبت پر خود کو فیدا کر دینا بیعت کرنا کافی نہیں ہے صرف لفظوں کا تعلق کافی نہیں ہے بیعت کا معنی کیا ہے شراء کا معنی کیا ہوتا ہے بیعت کا معنی ہے بیچنا خود کو بیچ دو خود کو کسی کے حوالے کر دو یہ ہے بیعت کا معنی جس شخص نے کسی شیخ سے بیعت کیا ہے اس نے کہا خود کو شیخ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے اور فروخت ہونے والا تو غلام کی طرح زندگی گزارتا ہے اپنی من مانی زندگی ختم کر دیتا ہے پھر انسان بدلتا ہے پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے میں بار بار اپنے سے تعلق رکھنے والے حضرات تعلق رکھنے والی خواتیم کو کہتا ہوں دیکھو جو شخص کسی شیخ کی اطاعت کر سکتا ہے تو بیعت کرے اطاعت نہیں کر سکتا تو بیعت نہ کرے ڈانٹ سن سکتا ہے تو بیعت کرے ڈانٹ نہیں سن سکتا تو بیعت نہ کرے ہدایات کے عمل کر سکتا ہے تو بیعت کرے ہدایات کے عمل نہیں کر سکتا تو بیعت نہ کرے اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو بیعت کرے زندگی بدلنے کے لئے تو بیعت کی جاتی ہے اس کے لئے شیخ کی محبت ضروری ہے اپنے شیخ سے عقیدت ضروری ہے شیخ کے ساتھ فنائیت ضروری ہے شیخ کی بات کو ماننا ضروری ہے اتباہ کرنا ضروری ہے یہ بات ذہن نشیر کرمالیں تعلق کے باوجود رابطے کے باوجود قربت کے باوجود اگر عقیدت نہ ہو دل میں عظمت نہ ہو اتباہ کا جذبہ نہ ہو انسان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوتا لیکن اگر شیخ کی محبت دل میں ہو شیخ کی عقیدت دل میں ہو شیخ کا احترام دل میں ہو اور شیخ کی اتباہ کا جذبہ ہو ہدایات کے عمل کریں آپ دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے بیعت میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں نمبر ایک اپنے حالات کی شیخ کو اترام نمبر دو شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباہ جو شخص اپنے حالات کی اترام کرے شیخ کو اور شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباہ کرے وہ دیکھیں کس طرح ترقی کی منازل طے کرتا ہے کس طرح اس کو روحانی اروج ملتا ہے کس طرح اس کو روحانیت اس کی پرواز کرتی ہے ان کا اکتمام کریں کبھی ہم شیخ کو حالات نہیں بتاتے محسوس کریں گے منپذ وقت نہیں ہے نفرت کریں گے سبحان اللہ یہ کیا نفس کے بہانے ہیں کیا شیطان کی چالے ہیں کس طرح خود کو برباد کر رہا ہے اپنے شیخ کو حالات بتاؤ جواب نہ ملے تب بھی بتاؤ روجوں سے بات سمجھیں پہلے تم حالات بتاتے نہیں اگر کسی نے حالات بتا لیے تفصیلی جواب کے انتظار کریں گے کبھی جواب نہ ملا تو میسج پہ میسج کرتے رہے گے میں الحمدللہ اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی بات کو سنتا ہوں اس کو جواب دیتا ہوں گلے کا موقع نہیں دیتا لیکن پھر بھی انسان ہوں غفلت ہو سکتی ہے کبھی بول سکتا ہوں کبھی ذین سے نکل جائے کبھی تاخیر ہو جائے میرے بھی عذر ہیں میری بھی مصروفیات ہیں لیکن آپ میں سے ہر شخص اور ہر خاتون وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے رابطے کرنے والوں کو جواب ملتا ہے میں اپنے ذاتی نمبر سے آپ کو ہدایہ دیتا ہوں ذاتی نمبر سے بات و نصیت بیجتا ہوں یہ معمولی بات ہے اور ہر آنے والے محسج کے جواب دیتا ہوں آپ کو رپلائی کرتا ہوں توجہ دیتا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ آپ کو مجھ سے تعلق ہے میں آپ کا خیال کروں آپ میرا خیال کریں آپ میری بات کو مانیں میں آپ پر توجہ دوں آپ مجھ پر توجہ دیں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ رکھیں تو انشاءاللہ کائے پلر جائے گی زندگی بدل جائے گی ہمارا رفت ٹھیک ہو جائے گا مرکز اور خانقہ کی طرف سے آنے والے اعلان پر توجہ دیں کہ کوئس کے اعلان ہوتا ہے داخلہ لیں کہ بیان کے اعلان ہوتا ہے سنیں کہ یہ مصروفی ہیتا ہے تو بات بھی سنیں کہ یہ مصروفی ہیتا ہے تو بات بھی سنیں ایک شخص کا مجھے آج ہی میسیج آیا کہ جو وقت مجلس کا ہے یہی وقت ہماری نماز کا ہے اس لئے میں معذرت خواہوں تو میں نے آپ کو آپ سے میسیج کیا کہ آپ کی نماز ایک گھنٹہ تک چلتی ہے یہ تو ٹھیک ہے درمیان سے نماز کا وقت آگیا تو چھوڑ دے شروع کی نماز کا وقت آگیا نماز پڑھ میں شرکت کریں اگر آپ کے دفتر کا وقت ہے تو پھر جائز نہیں ہے کہ دفتر کا کام چھوڑ کے آپ مجلس سنیں دفتر کا کام نمٹائیں سکول کا وقت ہے اس کو وقت دیں کالج کا وقت ہے اس کو وقت دیں اس کو بات میں سننیں نہ ہو نہ کریں اس مجلس کو سنیں عرابتہ رکھیں اپنے حالات کی اطلاع کریں ہدایات کی اطبع کریں اور مرکز اور خانقاز اجازی کورسز کے اندر شرکت کریں یہ نصاب آپ کے ضرورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے شارٹ کورسز کرائی جاتے ہیں تاکہ ہمارے عقائد پختہ ہوں ہمارے عمال ٹھیک ہوں ہمارے اخلاق کی صلاح ہوں یہ دین میں بنیادی تین چیزیں ہیں نمبر ایک عقائد کو ٹھیک کرنا نمبر ایک عمال کو ٹھیک کرنا نمبر تین اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق اتاہا فرمائے